موسیقی موسیقی روح کی غزہ ہوتی ہے السلام علیکم دوستو میرا نام مستنصر حسین ہے اور ایک اور نئی ویڈیو میں ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میں اس وقت موجود ہوں برانش کی علاقے میں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں یہ ہے رباب اور بڑا سلیلہ اور بڑا ترین قسم کا انسرومنٹ ہے اور بڑے سغیر میں جو ہے بہت بڑی تاریخ ہے اس کی تقریبا پانچ ہزار سال پرانی تاریخ ہے بنارس میں ہمارے ساتھ ہیں سوہیل بھائی اور سوہیل بھائی جو ہے وہ رباب پچھلے تیس سال سے رباب بنا رہے ہیں اور یہاں پر فروغ کر رہے ہیں تو چلیں سوہیل بھائی کی زبانی ان کی کہانی جانتے ہیں میرا نام سوہیل ہے اور میرا تعلق جو ہے وہ دیر سے ہے دیر سے لیکن میں پیدائش میری کراچی کی میرے دکان اس وقت کراچی میں ہی موجود ہے میں رباب بناتا ہوں اور کمپلیٹ کام میں رباب کا کرتا ہوں لیکن رباب جو ہے وہ واحد ایسا انسٹرومنٹ ہے جس کے تاریخ جو ہے وہ بتای جاتی ہے کہ پانچ ہزار سال پرانی ہے تو اس لیے جو ہے جتنے بھی انسٹرومنٹ ابھی چل رہے ہیں تو وہ ان کے انڈر آتے ہیں تو اس لیے رباب جو ہے وہ رباب ہے اصل میں جو گیٹار ہوتی ہیں اس میں جو ہے چھے سے نو ہوتی ہیں ہرمونیم ہوتے ہیں تو وہ ڈیٹ سف کا ڈائی سف کا ایسے موجود ہوتی ہیں رباب میں جو ہے وہ اٹھارہ سے انیس تارے ہوتی ہیں اٹھارہ ہوتی ہیں اور انیس تارے ہوتی ہیں اور سور تو رباب میں سارے ہی موجود ہیں اٹھارہ تارے جو ہے وہ پلے نہیں کرتے ہیں اس میں صرف تین تارے پلے کرتے ہیں اور باقی جو اس میں تیرہ تارے موجود ہیں وہ ان کا بیک اپ ہے اس کے ساتھ جو تین تارے جو بجتی ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ باقی تارے خود بخود بجتی رہی ہوتی ہیں یعنی اس کے ساتھ ٹیون ہوتی ہیں وہ ان کا بیک اپ ہوتا ہے جب سے یہ یوٹیوب وغیرہ اور چینلز وغیرہ آئیم ہیں تو اب کافی ڈیولپ ہو گیا اور بہت زیادہ مقبول ہو چکا ہے اب لوگوں کو پتا چل رہے کہ رباب کیا چیز ہے اور کیسا ہے یہ اب وہ اسے کیسے آپریٹ کیا جاتا ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ آغانستان سے موجود ہے یعنی اس کا تعلق آغانستان سے ہے ایک رباب جو ہے وہ پچیس دن میں تیار ہو جاتا ہے جی ہاں لیکن پانچ چھے رباب بھی پچیس دن میں تیار ہوتے ہیں میں یہ رباب بنا رہا ہوں اب میں اس کا جو ہے اوپر سے ڈیزائن بنا رہا ہوں تو میں دس رباب لوں گا سب کا ایک ساتھ کام شروع کر دوں گا تو ایک دن میں میں سب کا اوپر سے لیول کر دوں گا تیار ہو جائے گا پھر اگلے دن پھر میں اس کی تریشنگ کروں گا خدا ہی کروں گا تو ایک دن میں جو سارے دس رباب ہیں ان کو خالی کر دوں گا پھر اگلے دن اس کے لیے میں تاج بناوں گا پھر اس کے اگلے دن میں اس کے لیے تختیں بناوں گا پھر اس کی فٹنگ کروں گا پھر میں اس کے چابیاں کی بناوں گا پھر میں اس کی فینشنگ کروں گا تو وہی طریقہ کار چلتا رہے گا سٹیپ بار سٹیپ تو میں دس لے کے چل رہا ہوں یا ایک لے کے چل رہا ہوں ٹائم مجھے وہی دین ملے گا ہم لوگ شیطوت کی تکڑی کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہماری شیطوت کی لپلی جو ہے وہ ذرا ہارڈ بھی ہوتی ہے اور وہ اس میں چکنہ ہارڈ نہیں ہوتی پہلے تو تینہ ہزار ساڑھے تینہ ہزار روپے چارہ ہزار روپے لگات آتی تھی لیکن اگر اب وہ حساب کتاب کیا جائے تو وہ اب بارہ ہزار تیرہ ہزار روپے لگات آتی ہے ہاں سولٹ لکڑی ہوتی ہے اور اس کو خالی کرتے ہیں اور اس کو خالی کرنے کیلئے ہم لوگ اس سوزار کا استعمال کرتے ہیں اس میں یہ استعمال ہوتا ہے پھر یہ جب خالی ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ بناتے ہیں اس کے لئے تاج یہ اس کا تاج ہے جب یہ بن جاتا ہے پھر اس کے لئے ہم تختہ بناتے ہیں یہ والا یہ آلیدہ ہے یہ آلیدہ ہے یہ دونوں فکس نہیں ہے تاج آلیدہ ہے جی ہاں تاج آلیدہ ہے اور اس کا تختہ آلیدہ ہے پھر اس میں ہم تاج فٹ کرتے ہیں تاج فٹ کرنے کے بعد پھر ہم اس میں تختہ لگا رہتے ہیں تختہ لگا کے پھر اس کی فینشنگ کرتے ہیں صفائی کرتے ہیں اس کی تو یہ سارے جو ہے پہلے یہ جو کام تھا جو رگڑائی کا کام تھا یہ پہلے ہم ہاتھوں سے کرتے تھے اب ہم گرینڈر سے کرتے ہیں مشینے موجود ہیں اس سے کرتے ہیں ہم لوگ پھر اس کے بعد اس کے لیے یہ سراغ ہوتے ہیں اور اس کے لیے کیز بنائی جاتی ہیں یہ ہاتھ سے ہی ہوتا ہے یہ سارا ہاتھ سے بناتا ہے پھر یہ اس کے لیے ہم فیکسنگ کرتے ہیں یہ اس کے سیٹنگ کے لیے جب یہ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ سارا کمپلیٹ کر کے پھر اس کے اوپر ہم لوگ چملہ لگاتے ہیں جیسے یہ نظر آ رہا ہے یہ چملہ لگا ہوا ہے اس کو یہ چملہ لگا ہوا ہے اس کے اوپر پھر اس کے بعد چملہ جب لگ جاتے ہیں پہر اس کو چملے کو ہم بھگھوتے ہیں وہ پھر دس بارہ گھنٹے تک پانی میں رہتا ہے پھر پانی سے نکال کے پھر اس کے اوپر فکس کر دیتے ہیں گلو کے اسے پھر یہ گلو کے اوپر گلو سے اس کو فکس کر کے پھر یہ سکھانے کیلئے چھوڑ دیتے ہیں پھر جب یہ سوک جاتا ہے پھر اس کے بعد ہم لوگ اس کے لئے یہ بریج بناتے ہیں یہ بریج ہے اس کے لئے یہ بریج بنا کے پھر اس میں ہم تار لگاتے ہیں سارے تار لگا کے پھر اس کو ایسا لیول کر رہے تھے اور پھر اس کے بعد اس کو ٹیون کرتے ہیں اور پھر وہ بجنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے بہت ہی زیادہ مشکت والا کام ہے بہت ہی زیادہ ٹائم لینے والا ہے بہت ہی باریک بینی کا کام ہے اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے بہت زیادہ ذہن لگتا ہے ہر چیز کو بالکل ایکوریٹ لانا پڑتا ہے ہاں بنتا تو ہر لکڑی سے لیکن باقی جو لکڑیاں ہیں وہ مضبوط نہیں ہوتی ہے اپنا شیف کھو دیتی ہیں لیکن اس پہ جتنا ٹائم گزرتا رہتا ہے اس کے جو ہے ڈیزائننگ میں اور شیرننگ میں فرق آتا رہتا ہے اور خوبصورت ہوتا جاتا ہے تو اس میں جو کابلی اگوانی جو اگوانی لکڑیے شیطوت کی وہ مہنگی ہوتی ہے اس کے رباب جو ہے وہ آپ کو ڈیڑھ لاک دو لاک روپے میں ملیں گے آپ کوئی سوفیانا کلام چاہے سوفیانا میں ہو چاہے قوالی میں ہو چاہے کوئی گانا ہو تو وہ یہ اس کے ساتھ منسلک ہے ہنزہ والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ چردہ بجاتے ہیں چردہ جو ہے وہ سیم ٹو سیم رباب کی طرح ہوتا ہے تو وہ جو چردہ جو بجاتے ہیں وہ اپنے سوفیانی کلام وغیرہ کے ہوتے ہیں ان کے اسی میں وہ لوگ استعمال کرتے ہیں اس سے ملتے جلتے ہیں جیسے تقریباً کچھ انسٹرومنٹ جو ہے وہ اس سے ملتے جلتے ہیں جیسے سرود ہو گیا چردہ ہو گیا اور ایک اور ہے مگنونلز وہ یہ انسٹرومنٹ جو ہے کافی ملتے ہیں اس سے لیکن جو سرود ہے اور چردہ ہے وہ تو سیم ٹو سیم رباب کی طرح ہی ہے اگر ایک عام آدمی جو ہے رباب سیکھنا چاہتا ہے تو اگر وہ صحیح سے رباب سیکھنا چاہتا ہے تو اس کو سیکھنے میں کم سے کم دو سے تین سال لگ جاتے ہیں سیکھنے میں میرے پاس سسٹم جو میرے پاس موجود ہے تیس ہزار روپے تک موجود ہے میرے پاس لیکن اس میں جو میرے پاس پندرہ ہزار روپے سے شروع ہو رہا ہے پندرہ سے تیس تک میرے پاس موجود ہے ابھی اور باقی جو ہے اگر آپ آگے جاتے جائیں تو ان کے بعد میرے پاس میں نے کہا کہ مجھے ٹھائی لگ ٹھائی لگ روپے تک رباب موجود ہیں اس میں لیکن کم چیز خراب ہو جائے تو اس کا کوئی نہ کوئی تبWE Imm says تک موجود ہے یہ اسی طرح ہم اس کے کاریگر بیٹھے ہیں وہ جب رباب لے جاتا ہ تو ہمارا اس کے ساتھ تعلق ختم نہیں ہوتا ہے جب وہ رباب لے جاتا ہے تو ہمارا نے ان کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے جب وہ رباب جتے آجBlue تعلق شروع ہو جاتا ہے پھر وہ آتا رہتا ہے تو توڑتا رہتا ہے تار توڑتا رہتا ہے رباب توڑتا رہتا ہے خراب کرتا رہتا ہے اور ہمارے پاس آتا رہتا ہے اور ہم یہاں بیٹھے ہیں ان کے لئے یہ تیس سال سے کیوں بیٹھے ہیں میں یہاں بیٹھا ہوں اسی لئے بیٹھا ہوں دیکھنے میں جتنا خوبصورتی انسٹرومنٹ نظر آ رہا ہے یہ اتنا ہی محنت سے تیار کیا جاتا ہے ایک رباب کی تیاری کے اندر کم از کم بھی کم از کم بھی پچیس دن کا عرصہ لگتا ہے کم او بیش اور اس کے لئے جو ہے وہ پرفر کرتے ہیں شہتود کی لکڑی چونکہ شہتود کی لکڑی خاصی مضبوط ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پر جو ہے وہ ایک چمڑا لگا ہوا ہے اس چمڑے کا بھی ایک الگ پروسس ہے پھر یہ برج ہے اور پھر یہ تارے ہیں اور پھر یہ کیز ہے اس کے ہاتھ سے بنی ہوئی ہیں پھر یہ تاج ہے جو اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتا ہے تو بھائی رباب جو ہے وہ دیکھنے میں اور سننے میں جو ہے وہ جتنا سلیلہ اور مزے کا لگتا نا یہ تیار کرنے میں اتنا ہی پیچی دائے ہیں سوہل بھائی کی جو ہے وہ سپیشلیٹی ہے کہ پچھلے تیس سال سے جو ہے رباب اگر آپ رباب خریدنے کے خواہش مند ہیں تو آپ بالکل یہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں ان کا نمبر اور لوکیشن جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ بالکل یہاں آئیں اور رباب جو ہے وہ ان سے خریدیں اور یہ بھی جانیں کہ آپ بجانا کہاں سے سیکھ سکتے ہیں ان کے پاس بجانے اور سکھانے والوں کے کانٹیکس بھی موجود ہیں امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی میں میں لوں گا آپ سے اگلی ویڈیو ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی